اسلام علیکم کیا حل چال ہیں آپ سب کے امید ہے کہ سب خیئیت سے ہوں گے رمضان جاری اور ساری ہیں اور آج تو بہت ہی شدید گرمی تھی اور مجھے جانا تھا ذرا مارکیٹ کچھ کام تھا وہاں سے کچھ سامان وغیرہ ہمیں ایکسچینج کرانا تھا دینا تھا ہم تھوڑے ٹائم پہتے جا کے لے کر آئے تھے تو بس اسے سلسلے میں ہمارا لگا چکر مارکیٹ کا تو بس ہم لوگ گئے فورا جٹ پر بس پانچ منٹ کی ڈرائیف پہ ہمارے وہ مال ہے سمامہ مال میں نے اس کا لقصے بھی آپ کو بتایا ہے کہ بہت ہی اچھا یہ شاپنگ سینٹر ہے اور بہت ہی ریزنیبل تو میں اکثر یہاں پہ جاتی ہوں اور یہی سے تقریبا اپنی شاپنگ کرتی ہوں ساری تو بس ہم لوگ گئے تھے اور جلدی جلدی ہم نے اپنے کام نمٹائے کیونکہ افتاری کی تیاری کرنی تھی پہ میں نے گھر آکے جلدی سے سب سے پہلے تو بھولا بیستن اپنے سارے مسالے میں نے جو سیکریٹ انگریڈنس ہوتے ہیں وہ ڈالے اس کے بعد میں نے جلدی سے نکالا فروٹ چارٹ کا سامان اور کارٹنی شروع کری اپنی فروٹ چارٹ کیونکہ روزے کا وقت ہو رہا تھا اور ٹائم اصل میں بہت زیادہ شورٹ ہوتا ہے اور ہمیں بازار بھی جانا پڑ گیا تھا تو وہ ٹائم مہار پا زرہ کم تھا تو میں نے جلدی جلدی اپنے فروٹ چارٹ کا سامان نکال کے فروٹ چارٹ کو کیا کٹ فروٹ چارٹ بنائی فروٹ چارٹ یہ ہوتی ہے کہ بھئی ماشاءاللہ سب شوق سے کھا لیتے ہیں فروٹ چارٹ اور پھر اس کے بعد میں نے جلدی سے فروٹ چارٹ کو کر لیا ریڈی فروٹ چارٹ میں ڈالی میں نے چھینی چارٹ مسالہ اور بہت ہی مزیدار سب فروٹ چارٹ ہو گیا تھا ریڈی پھر میں نے دوسری طرف اپنا پین کو کیا گرم اور میں نے تلے شروع کرے آلو کے پکوڑے جس کی فرمائش تھی میری بیٹی کی ماشاءاللہ بہت ہی شوق سے وہ آلو کے پکوڑے کھاتی ہیں تو بھئی بہرپور میں نے ان کے لیے بنا دیئے تھے آج آلو کے پکوڑے جو ان سے پورے تو کھائی نہیں گئے بس شکل اتنی مزیدار آلو کے پکوڑوں کی آئی تھی اور زائقہ بھی اتنا ہی شاندار آیا تھا تو بس میں ایک طرف میں نے آلو کے پکوڑے بنائے دوسری طرف میں نے بنائے پیاس کے پکوڑے جو ہر دل فیوریٹ ہوتے ہیں سب کو بہت پسند آتے ہیں ہمارے سب کو شوق سے کھتے ہیں تو میں نے بنائے پیاس کے پکوڑے اس کی بھی شکل اور ٹیسٹ دونوں ہی لا جواب تھا بس پھر ہو گیا ہماری افطاری کا ٹائم اور ہم نے الحمدللہ کی افطاری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے گا اللہ حافظ